ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے روم اینا ٹومی فیلڈ کنڈیشن میں کیسے کی جاتی ہے یہ پورا نجارہ آپ کو دیکھنے ملے گا بہترین ویڈیو کلیپنگ آپ کو میں نے ڈالی ہے چھوٹا سا ویڈیو ڈالا ہے اس سے پہلے بہت بڑا ویڈیو ڈالا تھا آپ کی بار چھوٹا سا ڈالا ہے کس طریقے سے ہم نے یہ نون میٹیلک پلاسٹک فورن بوڈی اس کے اندر سے نکالی ہے اس کے کیا سمٹ دمس آتے ہیں گائے کتنے دن سے پریشان تھی کیا دکت تھی یہ ساری چیز آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے روکیسٹ ہے یہ میرے چینل کا سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ پشو مالک کھڑے ہیں پشو مالک کی بہو پیچھے کھڑی ہوئی ہیں مسٹر دیپک کی یہ گاہ ہے یہ بہت بڑی گوشالہ ہے اس گوشالہ میں یہ میرے دوارہ آپریشن کیا گیا ہے گوشالہ بھی ہے اور یہ ان کا ڈیری فرم یہ اب آپ کے سامنے میں پشو مالک کو لے کے آتا ہوں اب پشو مالک کی پیٹ سے نکالا آپریشن کر کے اور اس میں آفارہ رہتا تھا آپریشن کے بعد بابو جیو بتائیں گے کیسا رہا آپریشن کامیاب ہو گیا کیا ہوا کامیاب ہو گیا اب آپ خوش ہیں بلکل خوش ہیں اب تو اتنی ہشار ہوگا اتنی ہشار تو پہلے ہی لیتی ہے بھاگے بھاگے جا رہی ہے یہ بلکل بڑھیا آپ ادھر سے بناو یہ سارے لوکوں لے لو یہ آپریشن کے بعد کی کہانی دیکھیں بابو جی سے بھی نہیں رک رہی ہے کسی طاقت آگے اس کے لئے یہ دیکھیں یہ آفارہ ختم ہو گیا یہ آفارہ کے لئے آپریشن کیا گیا تھا اس کا پیٹ ایسے تجھے پھڑا جا رہا ہے یہ بہت ہی کامیاب آپریشن ہوتا ہے اگر یہ پتہ چل جائے کہ پیٹ میں لگاتا رہا رہتا ہے تو گائے کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا لوگ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہیں میں نے اب تک آپریشن کیا انگنت گنتی نہیں میرے پاس اور پہلے میرا جو کام تھا وہ چھپ گیا تھا کر کے چھوڑ دیتا تھا کر کے چھوڑ دیتا تھا لوگ ڈاؤن میں جب میں فس گیا تو میں نے اپنا کام یوٹیوب پہ ڈالا لوگوں نے دیکھا لوگوں نے بہت دور دور تک بھی بلایا اور یہ دیکھئے آپ کے سامنے کھڑے کھڑے آپریشن کرنا تھیلی کو نکالنا سی دینا اور گائے آپریشن کے ترند بعد گائے بھاگنا لگے اور آپریشن کرتے کرتے چارہ کھا رہی تھی آپریشن میں در آپریشن کر رہا تو چارہ کھا رہی تھی تو آج اس آپریشن کی گوہ تین پیڑی بنی دادا بیٹا اور پوتا اور بہو بھی ساتھ میں اور اس بچے کی دادی بھی ساتھ میں تھی اور اس بچے نے چارہ بھی اپنے ہاتھ سے کھلایا تو بڑی بات ہے کہ ہم نے آج ایک ایسے گائے کے اوپر کام کیا انہوں نے بھروں سا جتایا اب میں کہوں ہوا بہموی جی دوکشت کہہ دیں اور یہ جو ہے اس کے بارے میں یہ اس کے اندر سے نکلا ہے تو بول دیں جوڑ سا بول دیں جنہا ہے اپنا نام آپ بتاتے ہیں جب جا گیا آپ کے دو سوڑے نام دیبک ہے جو گوشاڑا ہاں 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 ہماری کھرمان گاؤں میں ہے ماں سے مانگے رہا ہماری ہے گوشاڑا کھرمان ججر ہریانا تو نیسے میں نے بتایا تھا آپ کوکیس کوفارہ تھا اور یہ گائیں سونی پت گئی تھی بکانے سے تو انہوں نے اپنا پورا ٹریٹمنٹ کروا لیا تھا قریب ڈیڑھ دو مہینے سے وہ ادھر سے جتنا بھی ان سے بند پڑا انہوں نے کروایا اس کے بعد بولے کہ بھائی یہ گائیں بھومیں کی فیرے گی تب ٹھیک ہوگی جو کہ ہم نے وہ چیز کر کے دیکھ لی پیچھلے دس دن سے تو کوئی فرق نہیں پڑا تو ہم نے ڈوک شاہب کی ویڈیو دیکھی تھی ویڈیو دیکھ کے ہی ہم نے اس سے اندازہ لگایا اور بولا کہ آپ آئی ہو تو جیسے ان کو تین چیز دن سے ہماری بات چیز چل رہی تھی کنٹیری تو آج سمیں ملتے ہی ڈوک شاہب یہاں اپنی دور قریب قریب سے ڈیڑھ سو دو سو کلومیٹر ایک سائیڈ گانا ہوا آنے کے بعد آپریشن کیا آپریشن جیسے پیٹ پر چیرہ لگا رکھا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے اس میں سے یہ نکلا ہے جو کی یہ پلاسٹک کی ہے موری بولتے ہیں جس کو مو بانتے ہیں یہ موری نگلی ہے اس کے اندر سے اور موری نکالنے کے بعد پوری صفائی کری پوری صفائی کرنے کے بعد آپریشن چل رہا تھا بیچ میں اسی ٹائم گائیں بھی کھاری تھی کوئی سمجھا نہیں کوئی کسی طرح یہ چیزیں میں نے قریب قریب پانچ سات سال پہلے یوٹیوب پہ جو فارنر کنٹری ہیں وہاں پہ ایچ اف گائیوں کا دیکھا تھا کہ اس طریقے سے پیٹ میں آٹ ڈال کے بھی نکال لیتے ہیں اور یہ چیز میں نے آج اپنی ہاں سے یہاں پہ دیکھا اپنی گوش آلام یہ سب سمبا ہوا ڈالک صاحب کی بہت بہت ڈالک صاحب آپ کا آپ نے اتنی ڈیو بچائے ہیں گو ماتا کی جان بچائی ہے اب یہ نشت جنگ کی اپنی پوری مہتیت کرے گی ورنہ یہ دس دن پندرہ دن مشکل سے جی پاتی یہ آفارے کی باتا ہے یہ پہلے آفارہ کیسا تھا آفارہ پہلے تو یہاں تھا یہ جو کچھ ہے یہ بلکل پوری اٹھی ہوئی تھی یہاں سے ڈالک کی طرح یوں بھی بتاتے تھے تو یہ یہ باتتا تھا اب یہ ہاتھ دیکھ رہی ہے بلکل یہ جو ڈے دیکھ رہی ہے یہ کب یہ نیچے چلا گیا اور فارہ ہے ہی نیچ کے یہ خاری ہے تو ٹھیک ہو جائے گی اب بلکل ہمیں کوئی چندہ نہیں ہے یہ گاہیں بچے گی اب دیکھئے جب روک سمجھ میں آ جاتا ہے اور روک نکل جاتا ہے نکل جاتا ہے نکل جاتا ہے نکال لیتے ہیں روک کو چاہ آدمی کا صحیح یا پشو کا صحیح ہی تو پشو ٹھیک ہو جاتے ہیں آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے میرا ادیش ہے کہ گاہ کی جان کو کیسے بچا جائے اس سے پہلے بھی بینے کریں بہت سارے ہو پیشن کیا اور آج یہ بھی گاہیں بچ گئی اور یہ سب ان کا آشیرواد ہے باوان ہمیں آشیرواد یہ ہے گرہ صاحب کریے اور نکھیا دیکھتے ہیں باٹ دس ان کے بعد آپ اس کی ویڈیو بنا کے بھیجیں بلکل بلکل بہت شکریہ ڈھینکیو ڈھنیواز